بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی جو سب سے بڑی خبر میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ظاہری بات ہے دباؤ بڑھا رہی ہے اور دباؤ کس کے اوپر بڑھا رہی ہے حکومت کے اوپر بڑھا رہی ہے حکومت بھی اس بات تو مانتی ہے کہ تحریک انصاف کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ وہ اداروں کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتی ہے اور وہاں سے ریزلٹس حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا کہیں نہ کہیں ردعمل بھی پھر آئے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف یک طرفہ طور پر یہ سار کچھ کرے تو اب تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک بڑا آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ خان صاحب اب ایک بڑی مشکل کے اندر ہے ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ اتنی جلدی شکست بھی نہیں تسلیم کرتے اور وہ اتنی جلدی ہتھیار بھی نہیں ڈالتے ہاں وہ سٹرگل کرتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اور کانٹینیوس لڑتے ہیں اب خان صاحب کا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان میں سے کیسے سرخرو ہو کے نکلتے ہیں اب کوشش کیا تھی سب سے پہلی بات جس طرح سے تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی تو اس کے مختلف مراحل تھے پہلے مرحلے کے اندر تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا گیا جب توڑا گیا تو انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا یا اپنی ہی پارٹی سے بغاوت دی اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو تحریک انصاف سے مزید توڑا جائے یعنی جن ارکان نے استیفے دیئے ہیں یا جو خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو روکنا مقصود ہے اب ان ارکان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں یہ رابطے کون کر رہے ہیں حکومت کر رہی ہے بلکل بھی نہیں یہ رابطے وہیں سے ہو رہے ہیں جو پہلے بھی رابطے کرتے رہتے ہیں کسی کو ادھر لانے کے لیے یا کسی کو ادھر لانے کے لیے مختلف لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف کے لوگوں کو باقاعدہ دباؤ میں لائے جا رہے ہیں باقاعدہ جس طرح کہتے ہیں بلیک میلنگ والی سیچویشن ہے ان کو کیا کہا جا رہا ہے ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے اندر ایک فورورڈ بلوک بنائیں ایک ایسا بلوک بلکل اسی طرح سے جیسے قومی اسمبلی کے اندر نور عالم خان یا دیگر لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ کے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا بلکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی اپنا لوگ ایک گروپ بنائیں جو راجہ ریاض نے اس دن اشارہ بھی دیا کہ جولائے کے مہینے میں تیس لوگ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے اندر واپس آ جائیں گے اور وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے ان ارکان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس طریقے واپس لیں اور اگر تحریک انصاف آپ کو ٹکٹ دیتی ہے الیکشن کے لیے تو آپ ٹکٹ مت لیں یعنی ایک پینک کریٹ کیا جائے کہ تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو خان صاحب کے خلاف کھڑا کیا جائے خان صاحب کے خلاف ایک گروپ بنوایا جائے جس پہ کہا جائے دیکھیں تحریک انصاف کے تو اپنے جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا تحریک انصاف کے جو رہنما ہے وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں لیکن یہ ساری طلعت خان صاحب کے پاس آئیں یہ ساری طلعت پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ کو پہنچائی جا رہی ہیں اور تحریک انصاف اس کے اوپر اسی لیے تھوڑی سی افنسیو ہوتی جا رہی ہے اور تحریک انصاف نے ذرا دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہ ضرور کمیونیکیٹ کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا مہم ہے یہ جو ٹرنڈز جل رہے ہیں جس کے اندر مختلف مطالبات کیے جا رہے ہیں یا الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ تحریک انصاف کی کسی سٹیٹیجی کا یا کسی مہم کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کسی ایسی چیز کو سپورٹ کرتی ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف اس حکومت کے خلاف اپنی جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور تحریک انصاف کی اس جد و جہد سے ہٹ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اداروں کو کوئی گندہ کر رہی ہے گالیاں دے رہی ہیں تو ان کے مطابق یہ ہمارا نہیں ہم کھل کے جس کے ساتھ بھی کریں گے کیونکہ تحریک انصاف اندر تقسیم ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھل کے لڑ جائیں دیکھا جائے اس چیز سے ہٹ کے کیا نتائج نکلتے ہیں ہمیں لڑ جانا چاہیے ہم لڑیں گے تو ہمارا ووٹرز ہم سے خوش ہوگا ہماری سپورٹ سسٹم بڑھے گا دوسرا حلقہ وہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں لڑے نہیں بس آہستہ دباؤ بڑھائیں لیکن کنفرنٹیشن کی طرف نہ جائیں الیکشن میں سے اپنا شیر لیں اور اس کے بعد سسٹم کے اندر آئے تو یہ مختلف ایک اندر ہے اب اس میں سے تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی خان صاحب کی پیٹ میں چھرا گھومپنے کے لیے تیار ہیں اب یہ جو پہلا مرحلہ تھا جہاں پہ تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کو چھوڑا جب حکومت تبدیل کی گئی اس وقت بھی خان صاحب کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف بہت کچھ کیا گیا اب اس میں کچھ لوگ پکڑے گئے تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو ڈبل گیم کر رہے تھے اور عمران خان نے ان کو نکالا اس کی ایک مثال چودری سرور کی ہے انہوں نے کمیونیکیٹ بھی کچھ کیا تھا جس میں انہوں نے اپنا پیچ اپ کرنے کی کوشش کی جب وہ ڈبل گیم کر رہے تھے تو اور بجٹ اجلاس کو لے کے بجٹ اجلاس نہیں جب وہ دوسرا پجاب اسمبلی کا اجلاس برانے کا معاملہ تھا اس ساری صورتحال کو لے کے خان صاحب نے ان کو سیک کیا ان کو نکالا برخواست کیا یہی ان کو دکھ بھی ہے یہی ان کو تکلیف بھی ہے وہ پریشان بھی ہے اب میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ چودری سرور کو واپس لانے کی کوششیں کی جاری ہیں باقاعدہ ایک لابنگ کی جاری ہے جس کے اندر کوشش یہ ہے کہ چودری سرور کو تحریک انصاف ایک بار پھر قبول کرے اور وہ تحریک انصاف کے اندر واپس آئیں اب حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ اس میں شخصیت لانے والی کون سی ہے چونکہ چودری سرور کے بھی جو تنازعات تھے وہ جانگیر خان ترین کے ساتھ تھے یا پھر علیم خان کے ساتھ تھے تو وہ چلے گئے ہیں اب ان کا مخالف گروپ جو ان کو سخت ناپسند کرتا تھا وہ شاہ محمود قریشی ہیں اب شاہ محمود قریشی کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چودری سرور واپس آ جائیں خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا تحریک انصاف کے جو ان کے باقی دوست ہیں ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ چودری سرور کو ایک موقع ملنا چاہیے میرا خیال ہے جس مشکل سچویشن کے اندر انہوں نے خان صاحب کو چھوڑا ہے تحریک انصاف کا جو لاس ہونا تھا وہ ہو گیا ہے تحریک انصاف کو سچینڈ دینا چاہیے جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے جن لوگوں نے نظریاتی طور پر اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو ترجیح دی جانی چاہیے ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس پیسہ ہے یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اثر و رسوخ ہے اب میں آپ کو گوادر والی خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج پچھلے بیس پچیس سال کے اندر یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ کسی الیکٹڈ وزیر آزم کو ایسی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایمکیم سے متعلق پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ایمکیم جو ہے انہوں نے عمران خان کی حکومت تو گرالی اب پیپس پارٹی ان کی بات نہیں سن رہی اور پیپس پارٹی کے علاوہ وہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں لیکن سندھ ہائی کورٹ نے بھی آج وہاں سے ان کی اس پلی کو مسترد کر دیا اب ایسے میں ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں آپس میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے جس کی بنیاد کے اوپر عمر خان ہی کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہمارے ووٹوں سے حکومت بھی جا سکتی ہے وہ آپس میں پھوٹ کیا ہے خالد مقبول صدیقی آپ جانتے ہیں کہ ان کا الگ دھڑا ہے اب چونکہ بلدیاتی الیکشنز ہیں تو انہوں نے ایمکیم سے ہٹ کے اپنے دھڑے کے حوالے سے الیکشنز لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کراچی اور حیدر آباد کے اندر وہ آزاد پاکستان کے نام سے پینل بنائیں گے اور ان کا پینل جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہو دیوار ہو طالہ ہو انہوں نے الیکشن کمیشنر کو کہا ہے کہ میں الگ سے انتخابی نشان جو ہے وہ الارٹ کیا جائے پھر قومی اسمیلی کی صورتحال آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں چترالی صاحب جماعت اسلامی کے رکن ہیں اپوزشن کے اندر ایک موثر آواز ہیں آج آیاز صادق نے ان کو باقاعدہ تھرٹ کیا ان کو کہا کہ آپ اگر اپنے حلقے کے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں تب حکومتی بنچز کے اوپر آئیں اور کہا کہ اگر آپ حکومتی بنچز کے اوپر نہیں آئیں گے تو آپ کے خلاف باقاعدہ ریفرنس تیار ہو چکا ہے اور وہ ریفرنس ہم نے روکا ہوا ہے اب یہ بتائیں کہ کون سے وزراء ہیں جو اس قسم کی threatening language use کرتے ہیں جو blackmail کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہم آپ کے خلاف مقدمات بنائیں گے یہ تو بڑے جمہوریت پسند بنتے تھے اب کہاں گئی ان کی جمہوریت یہاں پہ پھر ادھر چین سے خبر آئی ہے جناب کے چین نے دو اور تیس کروڑ ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کر دی ہیں بے شک ڈیپوزٹ کر دی ہیں اگر آپ اپنی انڈسٹریز کے اوپر اپنی بڑے لارج منفیکچنگ سیکٹر کے اوپر لگائیں گے ٹیکسز لگائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ پہلی گورنمنٹ ہوگی جن کے ہاں آئے میں پروگرام اپروف ہونے کے بغیر اپروف سے مراد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دستخط کر دی ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کے باوجود ابھی تک جناب علی مارکٹ کریش کرنے کی یہ واحد مثال ہے اس حکومت کی چونکہ تجربہ کار آئے ہیں اب پاکستان کو روس کی یاد آگیا شوکر ترین صاحب بات کر رہے تھا اگر ہم ہوتے تو اس سچویشن میں روس جاتے روس سے سستہ تیل خریدتے روس سے سستی چیزیں خریدتے لیکن ترین صاحب بھی عجیب باتیں کرتے ہیں اب جو آئی اس لئے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہیں خریدنا تو ایسا کیوں کیا جائے گا اب آجاتے ہیں گوادر کے اوپر آج شہباز شریف گوادر میں گئے اپنی طرف سے انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ مسائل حل کروائیں گے اس قسم کی کوششیں کریں گے لیکن وہاں پہ آج احتجاج کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ حق دو تحریک مولادہ ہدایتو ریمان اس کو لیڈ کرتے ہیں آج انہوں نے مضاہمتی استقبال کیا ہے اور وہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ کیا ہے وہاں پہ ان کی بہت پاپولیریٹی ہے اور انہوں نے آج کے دن مختلف روڈز کے اوپر لانگ مارس کی صورت میں یا مارس کی صورت میں جو کہنا چاہتے ہیں کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلی دو دہائیوں کے اندر یہ واحد موقع ہے جب وزیراعظم گوادر کے اندر موجود ہوں اور احتجاج کیا گیا اور یہ عزاز شہباز شریف کو حاصل ہوا ہے کہ کم از کم آج گوادر والوں نے ان کا رستہ بند کیا ہے یا کم از کم ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے وہاں پہ داری باتیں سیکیوریٹی فورٹس کے بڑی تعداد جو ہے وہ ویسے ہی سیکیوریٹی کے لیے ہوتی ہے تو آج تو پھر بھرپور وزیراعظم کے اوپر تھا لیکن گوادر والوں نے اپنا حق جو ہے وہ ضرور ادا کر دی اپنا بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ